کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب علیہ السلام نے مومن کے یہ شناخت نہیں بیان فرمائی کیا آب علیہ السلام یوں نہیں فرماتے کہ مومن اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں کیوں مقبلہ مفتی صاحب یہی فرمان ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب علیہ السلام یوں فرماتے ہوئے نہیں نظر آتے یقینی طور پہ ان چیزوں کو اپنانا آگے چلنا اس کے لیے انسان کو مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ چیزیں ٹکرا کے پاش پاش ہوتی رہتی ہیں انسان کو اس طرف نہیں لے کے جاتی بندے کو ایمان طاقتور بنا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب علیہ السلام نہیں غلاموں سے پوچھا تھا نا کس کو کہتے ہو بڑا طاقتور ہے غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک وہ طاقتور ہے جو کسی پہ غالب آج ہے کسی کے پرخشے اڑا دے آب علیہ السلام نے کہا ہے کہ نہیں اسے طاقتور نہیں کہا جاتا میرے نزدیک طاقتور وہ ہے کہ کوئی بات کتنی بھی بری لگے اس سے غصہ نہ آئے وہ غصے کو پی جائے وہ ایسا ہو جائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے اور چلیا پیالا نہ بانا کہ چھوٹے جی کنکر پہ بہت ہے بارہ سارا بار سارا بار ابل کے آ جائے سمندر کی طرح بن جا پھر تجھے مزہ بھی سمندر کا آئے گا پھر تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی کا نزول بھی اسی طرح ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان کہ جو شادی کوئی دن گزرتا ہوگا کہ میں کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی جگہ پر بیان نہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میرا غلام ان ٹنٹوں لو اپنے آپ کی چانگوں پر اپنے اندر مر جانے خود بیٹے بیٹیوں مر جانے کسی نے یہاں نہیں رہنا نہ پیر نے نہ مرید نے نہ امام نے نہ مختدی نے نہ سیٹھنے نہ ادھر بزدور کام کر سب نے جانا ہے ادھر سے کتنی خوبصورتی سے فرمارے تھے آگے کی فکر کر آگے کی فکر کر آگے کی فکر کر لیکن ہم فکر آخرت نہیں کرتے ہم اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں ہمیں دوسرے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہمارے معاملہ خراب کرے ہم خود ہی اس میں مدن ہیں چوبیس گھنٹے ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مسلمان کی ایک شناخ بڑے واضح طور پر بیان فرمائیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی شناخ یہ ہوگی ایک حدیث پہ وارک میں نے پہلے آپ کو بتائی کیونکہ یہ جتنی کینچی کی طرح چلتی ہے نا یہ ہم چلاتے ہیں اس طرح ہوں کہ دوسرے کو کار رہے ہیں آج اتفاقن اتوار کا بھی دن ہے کوشش کیا کر اتوار کا دن ہمارا ادھر جو پروگرام ہوتا ہے آج جو بھر بھی پاک کے سلسے میں جس وقت کٹے ہیں صرف اور صرف اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ نہ دیکھ ہوگی کر رہے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے وہ کیسا ہے یہ کیسا ہے جو بہتری اتوار کو ہم اس لیے آتے ہیں کہ اندر جانک خود کو دیکھ اپنا پوسٹ وارٹم کر دنیا جہان کا پوسٹ وارٹم کرنے میں لگا رہتا ہے دنیا جہان کو چیرنے پھاڑنے میں لگا رہتا ہے کہ وہ کیسا وہ کیسا آج قبلہ صاحب نے خوبصورت خطاب فرمایا ہے خوبصورت بیان تھا کہ اس چکر میں نہ پڑ ہو سکے تو کسی کے کچھ کام آ ہو سکے تو کسی کی تکلیف دور کر ہو سکے تو کسی کے لیے کچھ کر اچھا کام کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو میرا غلام ہوگا جسے مومن مسلمان کہا جائے گا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی کسی صورت بھی وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گا برکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے نفع کا باعث ہوگا نفع کا باعث ہوگا اور نفع کا باعث ہوگا